اسلام علیکم میں ہوں مسادیا نبوی امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا جبنو اٹو کا کام کرنے کی نہیں ہے سفہ نمبر پچاس کو کھول لیجیے سب سے پہلے ہم آج کے آئیکنز دیکھ لیتے ہیں آج کے آئیکنزیں پڑھئیے لکھئے یعنی اس سفہ پر جو ہمیں کام دیا گیا ہے سوالات دیا گیا ہے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اس کے جوابات دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آج کی تاریخ دلچ کریں گے آج ہے انیس سلیش آٹ یعنی انیس اگست آج کے سوالات پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے سوالات کے جوابات دیجئے ہیڈنگ ہے یہ سوال نمبر ایک ہے امی کیسی ہے امی کیسی تھی سب کی امی کیسی ہوتی ہے امی تو اچھی ہوتی ہے نا تو یہاں پہ کیا لکھیں گے اچھی ہیں سوڈنٹس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم لکھیں گے اچھی ہیں یا کچھ بھی ہم کوئی بھی جملہ لکھیں گے تو جملے کے اختتام پر ہم نے یہ ختمہ ڈالنا ہے ختمہ کسے کہتے ہیں اس ڈیش کو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی جملے کے آخر میں ہم یہ ڈالتے ہیں تو وہاں سے ورڈز نہیں بھاگتے وہیں پر رہتے ہیں ختم کرنے کا اس نشان ہوتا ہے تاکہ ہمیں سب کو پیتا چلے کہ ہمارا جملہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سوال نمبر دو پر سوال نمبر دو ہے شادی کس کی ہے کس کی شادی تھی جس میں سب کو جانا تھا بانو کی نہیں پاشا کی نہیں شادی تو آلی کی تھی جس میں سب نے جانا تھا اور سب تیار ہو رہتے ہیں تو ہم یہاں کیا لکھیں گے شادی کس کی ہے آلی کی اس طرح ہاں ہم نے آلی کی لکھا اور اس کے بعد کیا ڈالا ختمہ ختمہ اس نشان کو کہتے ہیں اب سوال نمبر تین ہے ہمارا کس کو شادی میں جانا پسند نہیں ہے کس کو شادی میں جانا پسند نہیں تھا دادا کو دادی کو یا پھر امی اببو کو کس کو پسند نہیں تھا مانو اور مٹھو کو شادی میں جانا پسند نہیں تھا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شادی میں جانا گئے ہوا تو وہاں پہ کوئی کوئی کسی کا پیٹا نہیں ملایا وہ نہیں آتا نا تو اسی طرح مانو اور مٹھو کو بھی شادی میں جانا پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھیں گے مانو اور مٹھو کو اس طرح اب ہم نے لکھ لیا مانو اور مٹھو کو اس کے بعد نیچے دوسرے سوال ہے ہمارا جملے بنائیے یہاں پر کچھ تصویر دی گئی ہیں اور ان تصویر کے جو نام ہیں وہ ان کے آگے دے دیے گئے ہیں یہاں پر ایک لڑکی کی پکچر ہے اور اس کے آگے اس کا نام دیا گیا ہے باجی تو ہم نے اس کا سنٹینس جملہ بنانا ہے پھر اگلا لفظ ہے شادی ہم نے اس کا جملہ بنانا ہے اس سے اگلا لفظ ہے ہم نے اببو کا جملہ بنانا ہے سب سے پہلے ہم باجی کا جملہ بنائیں گے باجی کا جملہ میں آپ کو بنا کر دکھاتے ہوں جیسے میں نے جملہ بنائے ہیں بانو پاشا کی باجی ہیں اس کے لیے میں نے جس طرح فارمیشن استعمال کی ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہی جملہ بنائیں آپ اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ جو آسان ہوں بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی جملہ ختم ہو جائے گا تو اس کے اختتام میں آپ نے یہ ختمہ جو ڈیش کی طرح کا ہوتا ہے ضرور ڈالنا ہے اس کے بعد دوسر جملہ جو ہم لکھیں گے اس لفظ کا لکھیں گے جو لفظ ہے شادی ہم نے شادی کا جملہ بنایا ہے آج آلی کی شادی ہے جملہ کے اختتام پہ ہم نے ختمہ ڈال دیا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آسان سا جملہ آپ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملہ بنائیں جو میں نے آپ کو لکھایا ہے لیکن اس جملے کو بنانے کا مقصد لکھ کے دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ یہ جملہ بنائیں تو اس کی فارمیشن کا آپ کو بتاؤ کہ کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے تیسے لفظ ہے ہمارا اببو اببو کا جملہ بنایا ہے ہم نے اببو کا جملہ بنایا یہ میرے اببو ہیں پھر وہی بات بتانا پسند کروں گی کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ جملہ بنائیں گے تو اس کو بناتے ہوئے آپ نے اس فارمیشن کا خیال رکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں نے یہ لکھا ہے میرے لکھا ہے اببو لکھا ہے اور ہی لکھا ہے اور جملے کے اختتام پر ختمہ ڈالنا اچھے سٹوڈنٹس آج کا کام ہمارا بس اتنا ہی تھا ہم نے آج سوالات جوابات کرنے تھے اور اس کے بعد جملے بنانے تھے ہمارا کام ختم ہوتا ہے تھینکی سو مچ اللہ حافظ